تو موین شروع ہوتی ہے ایک ایسے گھر کو دکھاتے ہوئے جہاں پہ ایک قبل رہا کرتا تھا وہ اپنی گھر میں سکون سے رہا کرتے تھے اب اس قبل میں سے آدمی واش روم میں ہوتا ہے اور اس کی وائف باہر ہوتی ہے لیکن جو آدمی واش روم سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کسی نے شیشے پر خون کے ساتھ یور نیکس لکھا ہوتا ہے اور نیچے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی بڑی ہوتی ہے جسے کسی نے بہت بورے طریقے سے ختل کر دیا تھا اس کا کافی زیادہ خون بہ رہا تھا زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ تبیوہ آمر کو یادہ ہے جس میں ولف ماسک پہنا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈیگر یعنی خنچر ہوتا ہے جس کو وہ ساتھ میں کے اندر گھسا دیتا ہے اور اس کی چان لے ریتا ہے اس سین کو تین چار دن گزر جاتے ہیں اور ان کے نیبر ہوت میں ایک قبل آتا ہے وہ لوگ کافی ایک سائٹڈ دیکھ رہے تھے ان میں کافی پیار تھا اور ان کی اینیورشری آنے والی تھی جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے کافی زیادہ ریلیٹیوز کو بلایا تھا اور اپنے گھر میں ایک گیٹ ٹوگیتر رکھنے والے تھے اس قبل میں سے عورت پورے گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تو اسے اسے فیل ہوتا ہے جیسے اوپر کوئی ہے تو وہ اپنے ہسپنڈ کو بتاتی ہے اب اس کا ہسپنڈ اوپر دیکھنے جاتا ہے اور اس رنگ کا دروازہ کھول نہیں والا ہوتا ہے کہ تب اس کا بیٹا اپنی دوست کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اور اپنے فادر کو ایسا کرنے سے منا گھرتا ہے اور کہتا ہے نینچے آ جائیں ہم لوگ آ چکے ہیں یہ اس قبل کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اور جو اس کی دوست تھی اس کا نام ایرن ہوتا ہے اس کو یہ فیملی کافی اچھی لگتی ہے اب صبح ہوتے ہی اس قبل کا بیڑا بیٹا ٹریک آ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی فائف بھی ہوتی ہے لیکن ان دونوں کی نیچر زیادہ اچھی نہیں تھی وہ دل کے بھی اچھے نہیں تھے ہمیشہ لوگوں کا دل دکھاتے رہتے اور لیم جوک سناتے رہتے اب رات کو ٹریک کی پہنا جاتی ہے اور اس کا دوست بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بار ٹریک کا چھوٹا بھائی جو کہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اپنی دوست کے ساتھ یہاں آ جاتا ہے اب یہ سب لوگ پورے ہو جاتے ہیں اور ٹینر ٹیول پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن تب ہی اس قبل کی بیٹی کے دوست کو کچھ آوازیں آتی ہیں وہ گھرکی کے پاس جاتا ہے تاکہ دیکھ سکے لیکن تب ہی کوئی ایرو ارتا ہوا اس کے سر میں آ کر لگتا ہے وہ اس کے دماغ کیار پار ہو جاتا ہے جس سے اس کی وہیں پر ٹیتھ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کہ وہاں پر مجود سب لوگ چلانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں اس پر یقین ہی نہیں آنا ہوتا اور ان کی اچھی خاصی نائٹ اور گیٹ ٹوگیدر خراب ہو چکا تھا انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ دیر شوٹ کرنے والا تھا کون اور آخر ایسا کیا کیوں گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں چاروں طرف سے ایروز آنے لگتے ہیں یہ دیر شیشے توڑتے ہوئے اندر آ رہے تھے یعنی ان میں کافی طاقت تھی اور اسی سب میں ٹریک کو بھی ایک دیر لگ جاتا ہے اب ایرن اس سب سچیوشن کو سنبھالنے کے لیے ایمبیلنس کو کال کر دی ہے سب کو کہتی ہے کہ آپ کو حمد نہیں ہارنی وہ پولیس کو بھی کال کرتی ہے لیکن کہیں پر بھی کال جاہی نہیں رہی ہوتی وہ اس نمبر پر ایک ٹیکس ٹروک کر دیتی ہے تاکہ جب سگنلز آئیں تو اس کا میسیج وہاں ڈیلیور ہو جائے اب اس قبر کی بیٹی کہتی ہے کیونکہ یہاں سگنلز نہیں آ رہے تو میں سیل فن باہر لگر جاتی ہوں تاکہ سگنلز آ سکیں تو وہ دیزی سے بھاگنے لگتی ہے کہ کہیں کوئی اسے ایرو نہ لگ جائے لیکن دروازے کے باہر بہت ہی بار ہی ایک وائر ہو دی ہے جو کہ کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا اس کے بھاگنے کی وجہ سے اس کا کلہ گھٹ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب بہت رونے لگتے ہیں سپیشلی اس کی مادر تو اس کے فاتر اپنی وائف کو ان کے کمرے میں لٹا دیتی ہیں کہ ابھی آپ ریسٹ کریں وہ ابھی بھی رو رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی انہیں آواز آتی ہے جیسے بیٹ کے نیچے کوئی ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو وہی ولف ماسک والا آدمی ہوتا ہے جو کہ اسی چاکو سے ان کے فیس پر فار کرتا ہے جس سے وہ بیمارے جاتی ہیں اپنی وائف کی آواز سن کر جب وہ آدمی اوپر آتا ہے یعنی ان سب بچوں کا فاتر تو یہ سب دیکھ کے کافی رونے لگتا ہے ان کے بچے انہیں جب کرواتے ہوئے نیچے رہ کر آتے ہیں لیکن ڈریک کی وائف وہی پر ہوتی ہے اور اس روم میں you are next لکھا ہوا تھا جیسے ہم نے پہلے دیکھا جو وہ لڑکی بیٹ کے نیچے دیکھتی ہے تو وہی ولف ماسک والا آدمی ہوتا ہے وہ نیچے آ کر رونے لگتی اور سب کو بتاتی ہے کہ وہ ابھی بھی وہی پر ہے وہ گھر سے باہر آ جاتی ہے اس کا اسپن ڈریک بھی اس کے پیچھے آتا ہے لیکن اس کے سر میں ایرو لگا ہوتا ہے وہ روسی وائر سے ٹکرانے کی وجہ سے وہی پر گر جاتا ہے ڈریک کی وائر سیدھا نیمبرز کے گھر کی طرف چاہتی ہے اور ان کا دروازہ نو کرنے لگتی ہے لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا اس کے پیچھے بھی وہی ولف ماسک بہنے آدمی آ جاتا ہے اور اس کے فیس پر پنچ مار کے اسے گھر کی سندر گرہ دیتا ہے وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ وہاں سوفے پر کوئی آدمی بیٹھا ہے تو اس سے ہیلپ مانگنے اس کی طرف چاہتی ہے لیکن یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ یہ تو فہی آدمی ہوتا ہے جو کہ مر چکا تھا اور مووی کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا وہ ولف مین یہاں بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر سون سننے لگتا ہے دوسری طرف ایرن کچھ ویپن سے کٹھے گرہی ہوتی ہے جسے کہ نائز اور کچھ شارپ چیزیں تب ہی وہ ماسک مین ان کے کھرکے کو توڑتے ہوئے اندر آتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا ایرن کی طرف بڑھتا ہے اسے مارنے کے لیے لیکن ایرن کیونکہ کافی فائز ہوتی ہے تو وہ اسے کک مارتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے تو ایرن ساتھ بڑے ہیمر سے اس کے سر میں بہت زور سے فار کرتی ہے اور یہاں پر وہ اس ماسک مین کو مار ہی ڈالتی ہے وہاں پر فیلکس اور اس کی دوست بھی گھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا ڈرے ہوتے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں بات ہے اتنی ہی دیر میں ان کے فادر یعنی اس فائملی کے ہیڈ کو ایک کمرے میں کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماسک مین انہی کے گھر میں رہ رہے تھے اور ان پر سپائی کر رہے تھے اور ان کو یہ پتہ تھا کہ آج ہمارا کیٹ ٹوگیدر ہے تو آج مل کر ان کے جان لیں گے لیکن یہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پیچھے ایک اور کلر آتا ہے یعنی وہی ماسک مین اور ان کے فادر کے گلے پر چاکو چلا کر انہیں بہت بری طریقے سے مار ڈالتا ہے لیکن فیلکس اپنے فادر کے جان نہیں بچا تھا کیونکہ وہ اس کے لڑکے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس کی دوست بھی اور یہ سب ان کی پلاننگ سے ہو رہا تھا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں ماسک مین آپ اس میں بھائی تھے اب ایک اور ماسک مین جب کچھن میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی یہاں پر مرا ہوا پڑا ہے اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس لڑکی نے اسے مارا ہے میں اسے جان سے مار دوں گا لیکن ایرن پہلی وہاں پر آ کر ایک سریو ڈائیور سے اسے زخمی کر دیتی ہے اس کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے اب فیلکس اور اس کی دوست نیچے آتے ہیں تو ایرن ان سے کہتی ہے فادر کہاں ہے تو وہ کہتی ہے اوپر سو رہے ہیں یہاں پر ایرن فیلکس اور اس کی دوست سے کہتی ہے ہمیں کچھ ویپنز تیار کرنے ہوں گے ایرن ایک ٹرپ تیار کرنے لگتی ہے جس سے وہ ان گلیرز کو مارنے والی ہے ڈریک اور فیلکس نیچے سے کچھ ویپنز لینے چاہتے ہیں جو کہ اس میں یوز ہونے والے تھے تب ہی فیلکس ڈریک کو بتاتا ہے کہ تمہیں بتا ہے تمہاری بیوی مارے گئی ہے تو ڈریک کافی دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کے فیلکس اس کے پیٹ میں کافی زیادہ بار سکریو ڈائیور گزاتا ہے جس سے اس کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اب یہاں پر فیلکس کے دوست ایرن سے کافی چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایرن سے پوچھتی ہے تم سب کچھ جتنی آسانی سے ہینڈل کیسے کر لیتی ہو تو ایرن کہتی ہے میں نے سیکھ رکھا ہے میرا بشپرند سرائیور کیم میں گز رہا ہے جہاں ہر ایمرجنسی کو میں نے ڈیل کیا ہے اب وہ کیل لے کے ٹرابز دورز اور ونڈوز کے آگے رکھ دیتی ہے اور جیسے اوپر یہ ٹرابز لگانے جا رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر ان سب کے فادر پر پڑتی ہے جن کی جان بہت پوری طریقے سے لے گئی ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اس کے پیچھے ولف ماسک مین ہوتا ہے جو اسے مار نہیں مالا ہوتا ہے لیکن ایرن کھرکی سے نیچے کوچ جاتی ہے اور سٹور روم میں جا کے چھپ جاتی ہے ادھر جب ایک اور ماسک مین اندر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایرن کی بھی جھائے گئی ٹراب پر پاؤں رکھ دیتا ہے جس سے کیل اس کی پاؤں میں چلا جاتا ہے اور اس کا خون ہانے لگتا ہے وہ ایرن کو ہی ڈھونڈ رہا تھا جو کہ اب سب کی نظروں سے دور تھی ماسک مین کے چلانے کی آواز سن کر وہاں پر فیلکس اور اس کی دوست بھی آ جاتی ہے تو ماسک مین فیلکس کو ہی پکڑ دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا اپنا بھائی مارا گیا ہے بتاؤ کیا ہوگا اب تو فیلکس کہتا ہے تو مجھ سے زیادہ پیسے لے لینا تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے ان فیک یہ زیادہ فیلکس کا ہی پلان تھا ان کے پیرنٹس کی بہت زیادہ پروپرٹی ہوتی ہے جسے یہ حاصل کرنا چاہتا تھا تو اسی نے ان تین اوکلرز کو ہائر کیا تھا کہ وہ سب کا کام تمام کرتے ہیں ایوین اس کے بہن بھائیوں کا بھی کیونکہ وہ پروپرٹی کا ایک حصہ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا تب ہی وہاں ایرن کے موبائل سے آواز آتی ہے کہ میسیج ٹیلیبر ہو چکا ہے لیکن یہ آواز وہ کلر سن لیتا ہے اور ایرن کے پیچھے آ جاتا ہے ایرن وہاں سے باہر آکے دوسری دروازے سے گھر میں چلی جاتی ہے ادھر فیلکس اس کی دوست اور ایک کلر اس کے پیچھے جنگل میں چلے جاتے ہیں کہ شاید ایرن ادھر بھاگی ہے اب گھر میں دوسرا کلر ایرن کو دیکھ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا ایرن اس کے سر میں زور سے نائف کساتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے اب ایرن دروازے پر بھی ٹریپ لگاتی ہے لیکن کلر کھرکی سے اندر آ جاتا ہے ایرن بھاگ کر بیسمنٹ میں جاتی ہے اور ساری لائٹس کو توڑتے ہوئے ایک کیمرے کے سیٹنگ کرتی ہے جس سے بار بار آٹومیٹکلی پکچرز کلک ہونے لگتی ہیں اور اس کا فلاش ہوتا ہے کلر کنفیوز ہو جاتا ہے تو ایرن اسے بھی سٹیپ کر کر کے مار دیتی ہے اتنی ہی دیر میں وہاں فیلکس اور اس کی دوست بھی آجاتی ہے وہ ایرن کو پکڑ لیتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں ایرن بھی فیلکس کی دوست کے بال پکڑ کے کھینچتی ہے اسی طرح کافی دیر تک ان میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح سے مارنے لگتے ہیں لیکن اس پیچ ایرن کو بھی نائف لگ جاتی ہے ایرن فیلکس کے سر پر گرائنڈر بہت زور سے مارتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سر سے بہت زیادہ خون آنے لگتا ہے اور اور بھی زیادہ خون تب آتا ہے جب ایرن فیلکس کے ہی سر پر وہ گرائنڈر کا سوچ آن کر کے چلا دیتی ہے اور پھر ایرن اپنی کمر سے نائف نکال کر فیلکس کی دوست کے سر میں سٹیپ کر دیتی ہے جس سے وہ بھی یہی مارے جاتی ہے اب ایرن سکون کا سانس لیتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید سارے کلرز مارے جا چکے ہیں لیکن ایمی کہانی میں تو ٹویسٹ آنا باقی تھا اب یہاں ایرن بیٹی ہوتی ہے تب ہی فیلکس کا فون رنگ ہوتا ہے جسے ایرن اٹھا لیتی ہے اب کول پر وہ جس کی آواز سنتی ہے تو سن کے شوق ٹرہ جاتی ہے کیونکہ وہ کول کسی اور کی نہیں بلکہ اسی کے دوست کی ہوتی ہے یعنی فیلکس کا بڑا بھائی ایرن کو یہ دیکھ کے اپنی آنگوں پر یقین نہیں آتا کہ اس کا دوست بھی اس پلان میں شامل تھا وہ تو اپنے دوست پر یقین کرتی تھی اس کا دوست اس سے کہتا ہے پاگل ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہیں تم یہ کیوں نہیں سوچتی ہو ہم اپنی لائف بہت اچھے سے گزاریں گے لیکن اب ایرن اس جیسے انسان پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جو کہ ایک مرٹر ہے تو ایرن اس کے کرتن میں نائف سے سٹیپ کر دیتی ہے اسی وقت وہاں پولیس آتی ہے اور ایرن کو ایسا کرتے دیکھ کے سمجھتی ہے کہ ایرن نہیں سب کو مارا ہے تو وہ افیسر اسے شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ بھی مرنے کے قریب ہو جاتی ہے اب پولیس افیسر اندر آنے لگتا ہے لیکن دروازے پر تو ٹرائپ لگا ہوتا ہے جو کہ ایرن نہیں لگایا تھا ان کلرز کے لیے تو اب ایرن اسے اشارہ کرتی ہے کہ اندر مرتا ہے وہ اپنی طرف سے اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن پولیس افیسر سمجھتا ہے نہیں اور دروازہ کھول دیتا ہے اب جیسے ایرن نے وہ ٹرائپ لگایا ہوا تھا تو ایک سیدھا اس کے سر پر آخر گرتی ہے اور یہیں پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے